السلام علیکم میڈیو سٹونٹس امریت صدیق ہے آج ہم فسٹر بیالی جو کے چپٹر ڈیورسٹی منگ انیملز کا نیکسٹ فائلم فائلم انیلیڈا ڈسکس کریں گے کہ فائلم انیلیڈا بسکلی کیا ہوتا ہے اب جو فائلم انیلیڈا ہے سپیشلی اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا انڈرڈکشن آپ کو سمجھا دوں کہ فائلم انیلیڈا بسکلی ہوتا کیا ہے یہ دیکھئے فائلم انیلیڈا کو فسٹرو سیلومیڈز بھی کہا جاتا ہے تیار کالڈ فسٹرو سیلومیڈز مطلب یہ ایسا ارگینیزم ہے جس میں ٹرو بارڈی کیوٹی ہوتی ہے جس میں جو سیلومیڈ ارگینیزم ہیں مثل کے لئے کیا یہ آپ کے پاس سیلومیڈز ارگینیزم ہے جس کے اندر پراپر بارڈی کیوٹی ہوتی ہے پراپر سیلوم ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جو آپ کے پاس فائلم تھا اس میں بھی تو سیلوم تھا مطلب جو فائلم ملسکہ تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ملسکس ہے وہ بھی سیلومیڈز تھے ٹھیک ہے لیکن جو انیلیڈز ہے یہ فسٹرو سیلومیڈ ارگینیزم اس لئے کنسیڈر کیا جاتے ہیں کہ ملسک کی نزبت جو آپ کے پاس انیلیڈز ہیں اس کا جو سیلوم ہے یہ مور کلیر اینڈ وائیڈ ہے مطلب یہ جو آپ کے پاس انیلیڈز ارگینیزم ہے جس کے ساتھ سامنے لکھا گیا ہے فسٹرو سیلومیڈز اس کا جو سیلوم ہے اس کا جو بارڈی کیویٹی ہے ترہیسا وائیڈ ہے اور کلیر ہے that's why it's کو فسٹرو سیلومیڈز کا نام دیا گیا ہے otherwise اس سے جو پہلا والا فائلم تھا فائلم ملسکہ وہ بھی بسیکلی کیا تھے آپ کے پاس سیلومیڈز ارگینیزم تھے اب ورڈ انیلیڈا جو ہے یہ گریک آریجن انیلس سے ڈیریوڈ ہے انیلس مینز لیٹل رنگ 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 قسم کے ہوتے ہیں سیگمنٹ قسم کے ہوتے ہیں the animals of this phylum have their bodies divided into rings رنگز کا مطلب کیا ہے سیگمنٹڈ بارڈی hence called انیلیڈز اس کو ہم سیگمنٹڈ ورمز بھی کہتے ہیں they are called سیگمنٹڈ ورمز یہ امسی کیوز پوائنٹ آفیو سے ایمپارٹنڈ ہے ابھی دیکھیں ابھی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اس میں آپ کو ڈائیگرام کے بارے میں بتا دو کہ ڈائیگرام میں بسیکلی کیا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھا جائے کہ اس کا ڈائیگرام بسیکلی آپ کو کیا بتا رہا ہے فیرزمپل دیکھیں یہ میں نے ایک ٹیپیکل انیلیڈ لیا ہے ٹھیک ہے ادھر سے میں سٹارٹ کرتا ہوں فرسٹ سے فرسٹ جو آپ کو لیئر نظر آ رہا ہے جو پہلا پہلا آپ کو جو ریڈ میں نظر آ رہا ہے ریڈ والا جو آپ کے پاس لائن نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی کیا ہے یہ کیوٹیکل ہے اس کیوٹیکل کو کون سیکریٹ کرتا ہے کون پروڈیوز کرتا ہے اس سے جو انر والا لیئر ہے اس کا نام ہے اپیڈرمس اپیڈرمس جو ہے یہ آپ کے پاس جو بلیک میں نظر آ رہا ہے یہ بلیک میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا کا پورا کہ آپ کے پاس اپیڈرمس ہے یہ اپیڈرمس گلینڈولر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ موگس سیکریٹ کرتا ہے اوپر ایک لیئر بنا لیا تو ہم کیوٹیکل کے جو پروٹیکٹو این فنکشن ہوتا ہے گلینڈولر ہوتا ہے اس کا جو اپیڈرمس ہوتا ہے کیونکہ یہ اپیڈرمس جو ہے سپلائیڈ ویڈ رچ نیٹورک آف بلڈ کی پیلیریز جب اس میں بلڈ کی پیلیریز ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی مدد سے یہ ریسپائریشن کرتا ہے مطلب اسی انالیڈز میں پراپر ریسپائریٹی سسٹم نہیں ہے بلکہ یہ اپیڈرمس کی مدد سے سکین کی مدد سے ریسپائریشن کرتا ہے اس کو ہم کیوٹینیس ریسپائریشن بھی کہتے ہیں کیوٹینیس ریسپائریشن جو فراغ میں بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کا سکین کیا ہوتا ہے گلینڈولر ہوتا ہے تو اس میں کوئی کمپلیکس ریسپائریٹی سسٹم نہیں ہے اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس سے نیچے آپ کے پاس یہ جو آپ کو گرین میں نظر آ رہا ہے گرین میں جو آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ پورا لائن ہے یہ آپ کے پاس مسل ہے اگر ایک باڈی کے اس سائیڈ پر یہ بھی گرین میں آپ کے نظر آ رہا ہے یہ بسی کے لیے کون سا مسل ہے یہ لنگی چوڑنل مسل ہے یہ لنگی چوڑنل مسل ہے اب یہ تو آپ کے پاس لنگی چوڑنل مسل ہو گیا جو الانگ دی لیند آف تی باڈی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ سرکولر مسل بھی ہوتے ہیں دیکھیں یہ میں نے یہ ریڈ سے میں نے ڈرا کیا ہے چونکہ ادھر ڈرا گرام پھر حراب ہوتا ہے میں نے ادھر سائیڈ پر یہ سرکولر مسل جو ہے میں نے کیا کیا ہے ادھر میں نے بنایا ہے ادھر میں نے اس کو لیبل بھی کیا ہے سرکولر مسل یہ کیا تھا یہ لنگی چوڑنل مسل تھا جو ایک آڈی لیند آف تی باڈی موجود تھا جو اس طریقے سے ہے جو ریڈ میں ہے آپ کے پاس کیا یہ سرکولر مسل ہے اب سرکولر مسل اور لنگی چوڑنل مسل جو ہوتی ہے لوکوموشن میں ہیلپ کرتے ہیں کس طریقے سے فیرزمپل جو سرکولر مسل ہے فیرزمپل یہ آپ کے پاس انیلیٹ کی باڈی ہے یہ فیرزمپل آپ کے پاس مسل ہے یہ سرکولر ہے باڈی میں اس طریقے سے موجود ہے تو یہ سرکولر مسل کیا بھی ہے اب اس طریقے سے اس طریقے سے کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو باڈی کیا ہو جاتی ہے اس کی باڈی تن ہو جاتی ہے اور دنوں کی باڈی تن ہو جاتی ہے اور لیندھ ہی ہو جاتی ہے جب یہ لیندھ ہی ہو جاتی ہے اور اس طریقے دائیمیٹر اس کا شارٹ ہو جاتا ہے اور جو لنگ کے چھوٹ در مسئلہ ہے جو اس طریقے سے موجود ہے یہ کیا ہو جاتے ہیں یہ اس طریقے سے کنسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کنسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس طریقے سے پھر ریلیکس پھر کنسٹریکٹ پھر ریلیکس تو اس طریقے سے یہ مومنٹ کرتے ہیں سرکل در مسئلہ اس کو اس طریقے سے constraint کر جاتی narrow اس کے diameter کو کم کر دیتے ہیں اور length کو increase کر دیتے ہیں ٹیک ہے اور پھر لنگی چوٹوںistle جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس طرح سے اس کو movement میں کیا کرتے ہیں help کرتے ہیں تو لنگی چوٹ hose我們的 committed muscle ہو گے یا سرکی در مسئل ہو گے یہ دونوں کیا کرتے ہیں یہ Locomotion میں کیا کرتے ہیں help کرتے ہیں اس کے علاوہ Locomotion میں اس کے لیے کچھ اور bodies بھی ہوتی ہیں جس کو हم کیا کہتے ہیں جس کو ہم سیٹی کہیتی ہے اس کو ہم کیٹی کہتے ہیں ٹک ایدر میں نے دیا ہے سیٹی آر کیٹی یہ آپ کے پاس کوئی ارتوام ہے 体 CP سیگمنٹی اس کی بڑی بڑی میں سیگمنٹس ہے ٹک آپ کے پاس اگر میں اس سے کچھ hair sized structure اس طریقے سے rise ہوئے ہوتے ہیں ادھر سے hair лет structure یہ hair listed جو ہوتی بسی کو لکھی دیا ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیٹی اور کیٹی بھی کہا جاتا ہے جو سپیشلی ارتھوامر میں ہوتے ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں یہ لوکو موشن میں کیا کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں اب جو آپ کے پاس ایک اور سپیشی ہے نیریز میں بتاؤں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ بک پر ڈیاگرام دیا گیا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس نیریز ہے اس سے دیکھ یہ سائیڈ سے یہ ہیر لے سٹیر ارائز ہے آل ایراؤنڈ دی باڈی پیراپوڑیا کہہ دی یہ پیرا پوڈیا ہے پیرا مین ایراؤن پوڈیا مین فیٹ مطلب اس کی فیٹ جو ہے آل ایراؤن ڈا باڈی جو ہوتے نکلے ہوتے یہ پھر نیریز میں اس کی مدد سے بھی کیا کر دی ہے لوکوموشن شو کر دی ہے اس کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیلز ہم ڈسکس کریں گے اس کی پیرا پوڈیا کے بارے میں اچھا پھر ہم پہلے ہم نے کیوٹیکل کا ذکر کیا پھر اپیڈرمس کا ذکر کیا اس کیوٹیکل کو بسکلی اپیڈرمس پروڈیوز کرتا ہے پھر ہم نے ادھر لنگی چوٹ دل مسئل کا ذکر کیا پھر سرک دل مسئل کا ذکر کر دیا ابھی ہم ادھر دیکھیں یہ موت ہے بسکلی موت کیونکہ اس میں کمپلیٹ ڈیجیسٹو سسٹم ہوتا ہے ادھر موت ہوتا ہے پھر فیرنگس پھر سٹامک یہ انٹرسٹائنز ہے آخر میں ادھر انس ہوتا ہے اس کا کمپلیٹ ڈیجیسٹو سسٹم ہوتا ہے ایک سائٹ پر موت مین انٹیر سائٹ پر اور انس پسٹیر سائٹ پر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ ڈیجیسٹو سسٹم یا اس کو ہم ٹیوبولر ڈیجیسٹو سسٹم بھی کہتے ہیں اب بالکل اسی موت کے ساتھ سائٹ پر دیکھیں یہ گروپ آف نیورانز ہے اس کو ہم گینگلیا کہتے ہیں گینگلیا یہ گنگلیا ایدھر ہے اور ایک اہدھر ہے ایدھر بھی alarm the length of the body کیا یہ موجود ہے یہ گنگلیا جو میں نے red میں show کیا ہے اب یہ جو گنگلیانز ہے گنگلیا کیا ہوتا ہے basically the cell bodies of the neurons ماس of cell bodies of the neurons کو گنگلیا کہا جاتے ہیں اب یہ red دیکھیں یہ ایک پین کی مد سے میں اس کو connect کیے ہوئے ہیں یہ بھی connect کیا ہوتے ہیں یہ basically یہ نرو کارڈ ہیں نرو کارڈ جو ہوتے ہیں گنگلیا کو آپس میں کیا کرتے ہیں اس کو connect کرتے ہیں اور پھر یہ جو آپ کے پاس جو یہ نرو قرص ہے کچھ رسی کی طرح سٹرنگز کی طرح جو یہ نیورانز کا سٹرچر ایرائز ہے اسے پر نرو فائبر اس طریقے سے ایرائز ہوتے ہیں نرو فائبر جو باڈی کے سارے کوورڈینیشن کو کانٹرول کرتے ہیں یہ باڈی میں اس کا نرو سسٹم ہوتا ہے اس کے باڈی میں پھر اس کی نیچے جب ہم آتے ہیں اسی گینگلیا اور نرو قرصی سے نیچہ جب ہم آتے ہوئی میں آپ کو نظر ہا رہا ہے ڈهار سل بلڈ ہے اور ایک traditional گر میرم ہے حونگchat پاس کیا ہے جو فنیر آ بمیدًا بلد کے سنگях سمنا تو 64 ہیں جو موٹے موٹے میں сыر بنائے ایک ایدر ہے ایک ایدر ہے اب اسی ڈرسل گئ elevate کی نیچے ایک اور میں نے اقدر بلو میں نے خوربنا ہے یہ بلو رائن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسی کے لئے کیا آپ کے پاس depending سب نیورل بلڈ ویسل ہیں سب نیورل بلڈ ویسل ڈارسل بلڈ ویسل وینٹرل بلڈ ویسل اور وینٹرل کے بلکل نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے سب نیورل بلڈ ویسل یہ تین قسم کی بلڈ ویسل ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی کیا بناتے ہیں اب دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس ویسلز ہیں یہ میں نے ہارڈز بنایا ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک پیر آف ہارڈ ہے یہ دوسرا پیر ہے یہ تیسرا پیر ہے یہ چوتھا پیر ہے ٹھیک ہے تقریباً فور آر فائ careers of hard ہوتے ہیں لیکن اسی ہارڈز کو جو فور اور فائیو پیرز میں پایا جاتا ہم کہتے ہیں سیڈو ہارڈ ہوتے ہیں سیڈو ہیں اس کا مصوصب صحیح سیڈو ہیں اس کا مصوصب اور ایک تو نارمل ہارڈ ہوتا ہے نماز ہیمل ہیگرامل ہیومن بارڈی میں جو ہرڈ ہوتا ہے اس میں آریکل ہوتے ہے وہنٹریکل ہوتے ہیں اس میں ایوٹا ہوتا ہے ٹرائی کسپرڈ وال بائیک اسپرڈ وال ٹھیک ہے سی میلونر وال یہ سب کچھ میں ہوتے ہیں وہ تو پراپر ہارڈ ہوتا ہے لیکن سیڈو ہارڈ اس کو ہم فالس ہارڈ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بسی کے لیے کنٹریکٹرائل ویسل ہوتا ہے یہ کنٹریکٹرائل بلڈ ویسل ہے یہ سارے بلڈ ویسل ہیں بسی کے لیے جو پیرز آف ہارڈ بناتے ہیں تو دیٹس وائے چونکہ اس میں پراپر وینٹریکل اور آریکل نہیں ہے اس میں کنٹریکٹرائل یہ بلڈ ویسل ہوتے ہیں اس نے ہرڈ کی طرح یہ پمپنگ کرتے ہیں ہرڈ کی طرح فنکشن پر فارم کرتے ہیں اس کو سیڈو ہرڈ کا نام دیا گیا ہے اگر پیپر میں آ جائے کہ ڈیفرنشیٹ بیٹوین ہرڈ سیڈو ہرڈ تاکہ آپ کو پھر پتہ ہو کہ سیڈو ہرڈ بسیکلی کیا ہوتے ہیں کنٹریکٹائل ویسل ہوتے ہیں ادھر جو فور اور فائف پیرز میں ہوتے ہیں سیڈو ہرڈ ہمیشہ پیرز کی صورت میں ہوتے ہیں ایک سیڈو ہوتے ہیں سیڈو ہرڈ یہ سپرٹ سپٹا ہے تو یہ کیا ہے بسیکلی ہر ایک سپٹر میں آپ کو دیکھیں یہ ہرڈ کے پیرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم سیڈو ہرڈ کہتے ہیں کام کیا ہوتا ہے بلڈ کو پمپ کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں دارسل بلڈ ویسل ویٹرل بلڈ ویسل اور سب نیورل بلڈ ویسل اور ساتھ ساتھ یہ فور اور فائف پیرز جو سیڈو ہرڈ ہے جو کیا ہوتے ہیں ہر ایک سسگمٹ کے اندر اس کے بارے میں بات کو کام کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ بسیکلی سیڈو ہوتی بہت زیادہ ہوتی یہ سیڈو نمبر فیسٹ ہے پھر سیڈو نمبر فیسٹ ہے سیڈو نمبر فیسٹ ہے سیڈو نمبر ٹو ہے پھر سیڈو نمبر ٹری up to 13 up to 13 segment mean 13 segment backward کس کا b یہ میں لیکن ہے dbv dc darsal blood vessel darsal blood vessel کا 13 segment سے backward جو area ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے 13 سے backward جتنی بھی segments ہے collect blood from the body یہ body سے blood کو collect کرتا ہے ٹھیک ہے یہ body سے blood collect کرتا ہے اور پھر جو 13 سے جو forward میں ہیں 13 segment سے جو 12 ہے 11 ہے and so on 1 ہے 13 سے جو پہلے آ رہے ہیں segment اس کا کام کیا ہوتا ہے distribute blood یہ blood کو distribute کرتے ہیں ساتھ ساتھ blood کو send کرتے ہیں کس چیز میں c to heart میں send کرتے ہیں اور c to heart کیا کرتا ہے پھر blood کو پھر دوبارہ distribute کرتا ہے distribute کرتا ہے forward direction میں distribute کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر یہ blood جو ہوتا ہے کدھر لے کے جاتا ہے v ventral blood vessel یہ آپ کے پاس darsal blood vessel ہے اس میں جو ہوتا ہے پھر blood جو ہوتا ہے آ جاتا ہے ventral blood vessel میں ٹھیک ہے ventral blood vessel جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے backward direction میں blood کو flow کر دیتا ہے backward direction اس کے پیچھے ٹھیک ہے اور اس کا main کام کیا ہوتا ہے یہ distributing blood vessel ہے blood مطبع جب یہ backward direction میں blood کو دے دیتا ہے میں یہ blood کو بسکر کیا کر رہا ہے blood کو distribute کر رہا ہے blood کو یہ distribute کر رہا ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے پھر blood جو ہوتا ہے دے دیتا ہے کسی اس کو پھر سب نیورل blood vessel کو بھی یہ blood دے دیتا ہے کسی اس کو دے دیتا ہے سب نیورل blood vessel تو the blood flow in سب نیورل vessel is also in backward direction ٹھیک ہے یہ پھر بھی دوبارہ جو ہوتا ہے backward direction کو blood کی supply کرتا ہے اور بعد میں پھر دوبارہ blood کو collect بھی کرتا ہے یہ تھوڑا بہت میں نے آپ کو ہارڈ کے بارے میں بتا جیا ادھر ہم نے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک کیا ہے فائلم انیلیڈا ہے ہمارا ٹاپک ہارڈ آف انیلیڈ نہیں ہے کیونکہ ہم نے بہت سار سارے سسٹم کو پڑھنے ہے تکہ آپ کو کانسپٹ جو ہے تھوڑا سا کلیر ہو جائے اب ہارڈ کا کام تو آپ استعمال ہوا ہے میں نے کدر لکھی کیمیسورل کیمیسورل ویسل کیا ہوتے کیمیسورل ویسل میں بتاؤں کہ یہ آپ کے پاس دیکھیں دارسل بلڈ ویسل ہے اس کو میں نے ادھر کنیکٹ کیا ہوا یہ بلو سے ادھر سب نیورل کے ساتھ میں نے کنیکٹ کیا ہے تو دارسل اور سب نیورل دارسل اور سب نیورل جو بلڈ اس کے دونوں کون کنیکٹ کرتا ہے یہ جو بلو میں میں نے شکی اس کو کہتے کمیسورل ویسل کمیسورل ویسل کا کام کیا ہوتا ہے کنیکٹ ڈارسل اور سب نیورل بلڈ ویسل ان دون ہو گیا کرتے اس کو کنیکٹ کرتے چونکہ اس کے ڈائیگرام میں بہت سارے پارٹ سیدر سوائے مہینے مجھے ہر ایک آپ کو سمجھانا ہوتا ہے سوائے ڈائیگرام ہو جاتا ہے کنجسٹ ہو جاتا ہے اس میں لیبلنگ بہت زیادہ آ جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں اچھا اب یہ تو سیگمنٹ ہے دوسرا سیگمنٹ ہے اب ایک سیگمنٹ کے اندر کیا ہوتا اس کے اندر ریسپیریٹری سسٹم ہوتا ہے ایک سیسٹم اس سیگمنٹ میں نے ادھر ڈرا کیا ہے یہ والا سیگمنٹ جو ہے میں نے ادھر ڈرا کیا ہے ریڈ میں میں نے ڈرا کیا ہے اب ہر ایک سیگمنٹ کے اندر دیکھیں کیا ہوتا ہے نیفریڈیم ہوتا ہے نیفریڈیم جو کیڑنے کی طرح رول پرفارم کرتا ہے جو یورین کو باہر اسکریٹ کرتا ہے اب دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ والا پارٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیفروسٹروم جہاں پر سیلیا ہے دیکھیں یہ سیلیا ہے اسی پارٹ ہم کیا کہتے ہیں نیفروسٹروم ٹھیک ہے اب ایک کیا ہے نیفریڈیو پور جو باہر کو نکلتا ہے یہ باہر ادھر میں آپ کو لیبل کرلو یہ بھی اس پر کیا ہے یہ نیفریڈیو پور ہے جو یورین کو کیا کرتا ہے اس کو ایک سکریٹ کرتا ہے تو اگر آپ دیکھیں ایک سیگمنٹ میں آپ کے پاس نیفروسٹروم موجود ہے نیفریڈیو کا نیوران کی طرح جو نیفران ہوتے ہیں فیلٹرنگ کرتے ہیں اس کی طرح کام کرتے ہیں تو ادھر اس کے اندر سیلیا ہے یہ موت پر نیفروسٹروم موت کیلئے استعمال جو موت ہے یہ اس کے اوپر سیلیا سے کیا کرتا ہے یہ ویسٹ کو کلیٹ کرتا ہے اس کو کلیٹ کرتا ہے تو پھر اس کا نیفروسٹروم موت ہے اس کو ہم نیفریڈیو پور کیا تھے پھر یورین کو اس سے باہر کو ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ادھر پھر دوبارہ ادھر ایک اور نیفروسٹروم ہوتا ہے پھر نیفروسٹروم ہوتا ہے یہ نیفروسٹروم ہوتا ہے سیلیا ہوتا ہے اس سیلوم اکلیو سے یہ ویسٹ کو کلیٹ کرتا ہے پھر نیفروسٹروم ایک نیکس سیگمنٹ میں اس کو باہر کو ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فیلٹرشن کرتے ہیں یہ جو سبسٹروم اگر اس میں آگئے تو اس کو دوبارہ باڈی کو دے دیتے ہیں سیگمنٹ کو دے دیتے ہیں اور ویسٹ کو نیفروسٹروم کی مدد سے باڈی سے باہر کو ریلیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیسٹم بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا سیسٹم بھی سمجھا دیا سرکولیٹر سیسٹم ہرڈ کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھا دیا اپیڈرمس ہے کیوٹیکل کو پروڈیس کرتا ہے پروٹیکشن کرتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم آتے ہیں ایک کامن ارتوام کی طرف جس کا ایک ارتوام ہے یہ آپ کو ایک ارتوام ہے اس کو دیکھیں ادھر موت ہوتا ہے یہ موت ہے اور اس کا کمپلیٹ ڈیجی سسٹم اس میں موجود ہے لیکن جو مچور ارتوام ہوتے ہیں مچور انیلیڈ ہوتے ہیں اس میں کور ہوتا ہے شیط ہوتا ہے ان سیگمنٹ شیط ہوتا ہے اس کو کلائیٹیلم کہا جاتا ہے کلائیٹیلم جو ایمیچور ہوتے نا جو ینگ ارتوام ہوتے اس میں کلائیٹیلم نہیں اکثر ہوتا ہے موت قریب ہوتے اس کے مدد سے آپ اس کسی ارتوام کا موت بھی معلوم کر سکتے جس انڈ کے ساتھ کلائیٹیلم نزدیک ہوتا ہے موت ہوتا ہے اور جس کلائیٹیلم دور ہوتا ہے یہ انس ہوتا ہے یہ بھی آپ ڈیفرنشیشن کر سکتے ہیں اب اسے کے لئے جو اندر کیا ہوتے اگز ریلیز انس اس کے اندر انڈ ریلیز کرتا ہے یہ جو آپ کے پاس ارتوام ہوتا ہے یہ انڈ ریلیز کرتا لیکن ارتوام تو آپ کیا ہرما فروڈائیٹ ہوتا ہے ہرما فروڈائیٹ مینز بائی سیکشوال جس کو ہم مانو ایشیس کا طرم بھی استعمال سیکس ارگن ہوتے اس کے اندر ٹیسٹیز بھی ہوتے اس اندر اوریز بھی ہوتے ٹیسٹیزم جو سپام پیدا کرتے اور اور انڈ پیدا کرتے مطلب دونوں سیکس ارگن جو ہوتے اس اندر موجود ہوتے اس ہی ارتوام کے اندر اب دیکھیں فر ایس اس کے اندر انڈ کلیٹلیم سے بے کڑا اس کا جاننا بہت ضروری آپ کے لئے جو کلیٹلیم سے فارورڈ میں آپ کے پاس کیا ہے سپرمتیکل پور ادھر سپرمتیکا ہوتا ہے ایک پوچ ہوتا ہے جس کے اندر سپام سٹور ہوتے ہیں سپام کو سٹور کرتے ہیں کسی اور ارتوام سے سپرمتیکل پور ہے اب یہ کیا کرتے ہیں سپرمتیکل پور گیا کرتے ہیں سپام کو ریسیو کرتے ہیں جب اس کے ساتھ دوسرا فر ارتوام ہے اس کا موت ہے اس کا موت ہے لیکن اس طریقے سے آپ اس طریقے سے مل جاتے ہیں اس طریقے سے مل جاتے دونوں ادھر جو ہوتا ہے اس میں سپرمتیکل ہوتا ہے اسی کلائٹیلم سے فرو دیریکشن میں سپرمتیکل ہوتا ہے پورز ہوتے ہیں اب دوسرا جو اس کے ساتھ کپولیشن کرتا ہے دوسرا جو ارتوام ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے یہ کیا کر جاتا ہے جس کے اندر جو سپرمتیکل پورز ہے اس سے سپام دوسرا پور بھی ہے اس کو ہم میل جنیٹل پور اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپرمتیکل پور ریسیو دوسرا ارتوام سے سپام کو ریسیو کرتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے میل جنیٹل پور یہ دوسرے ارتوام کو سپام دیلیور کرتے ہیں دوسرے سپام دیتے ہیں مطلب ایک حصے سپام کو ریسیو کیا جاتا ہے دوسری سے سپاں کو دیا جاتا ہے چونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کراس فردیلیزیشن ہوتا ہے اس میں سیلف فردیلیزیشن نہیں ہوتا سیلف فردیلیزیشن اس میں اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں میل گی میڈز اور جو فیمل گی میڈز ہیں یہ ایک ہی ٹائم میں مچور نہیں ہوتے اس کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے پہلے جو ہوتے ہیں میل گی میڈز پاں کی مچوریشن ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں پھر بعد میں جو ہوتے ہیں انڈی ریلیز ہوتے ہیں اس کا ٹائم جو ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے اپیزوڈ ہوتا ہے that's why اس میں self fertilization نہیں ہوتا آرت وقت میں کیا ہوتا ہے self fertilization نہیں ہوتا cross fertilization ہوتا ہے اب دیکھیں تو جب سپرمتی کا جو اس طریقے سے یہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں تو اس کا جو سپرمتی کا ہے for example اس کے جو میل جینیٹل پور ہے اس سے سپام کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کا جو سپرمتی کا ہے اس کے میل جینیٹل پور سے سپام کو ریسیو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے درمیان میں cross fertilization ہوتا ہے اب دیکھیں اب ادھر میں بتاؤں کہ کیا ہو جاتا ہے next for example میں آپ کو ادھر بتا دوں for example یہ میں نے ادھر آپ بتایا بھی ہے for example یہ والا آپ کے پاس یہ ایک ارتوام ہے اس کا کلیٹیلم ہے جو میں نے آپ کو unsegmented پارٹ شو گیا ہے یہ دوسرا آپ کے پاس ارتوام ہے اس کا یہ کلیٹیلم ہے اس کا یہ سائیڈ کیا یہ موت ہے اس کا یہ موت ہے آپ اس میں ventrolaterally آپ اس میں کیا ہو جاتا ہے آپ اس میں mix ہو جاتا ہے اپنے کیٹے کی مدد سے آپ اس میں کیا ہو جاتا ہے construct ہو جاتا ہے ایک دوسرے میں penetration کی کوشش کرتا ہے اور اس کا موت یہ ہے opposite side میں آپ اس میں align ہو جاتا ہے ٹھیک ہے for example دیکھیں یہ پہلا والا جو ہے اس درمہ نے بتا دیا کہ کلیٹیلم کے forward side پر کیا ہے spermatical pores ہے تو اس میں یہ spermatical pores ہے ٹھیک ہے اور یہ والا کیا ہے یہ male genital pore ہے جو sperm کو دیتے ہیں sperm ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کا تو اس کا تو یہ والا کیا ہو گیا یہ spermatica ہو گیا یہ کیا ہو گیا spermatical pore ہو گیا اور اسی کا جو موت اس کا ادھر ہے اس کا یہ والا pore کیا ہو گیا یہ والا ہے male genital pore ہے اس کا تو یہ کیا کر لیتا ہے یہ والا جو male genital pore ہے جو sperm کی ڈیلیوری کرتے ہیں یہ اپنے sperm اس کو دے دیتے ہیں mating کی دوران سپرماتیکل میں سپرم کیا ہو جاتے ہیں ادھر سٹور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں اسی ارتوام کا یہ والا جو ہوتا ہے کیا ہے سپرماتیکل پور ہے ٹھیک ہے جو سپرم کو سٹور کرتے ہیں اور اسی کا کیا یہ والا کیا ہے یہ میل جینٹل پور ہے جو سپرم کی ڈیلیوری کرتے ہیں تو یہ سپرم جو ہوتے ہیں پھر اس کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس نے سپرم اس کو دے دیئے اور اس نے سپرم اس کو دے دیئے جب یہ آپ کو جڑ لکیا ہو جاتے ہیں آپس میں ایلائن ہو جاتے پہلکل سیدھا ٹھیک ہے اس میں Cream انڈیل کے لئے دیتے ہیں اور اس کے لئے کیا ہوتا ہے یہ Swollen прекрас glandular portion ہوتا ہے یہ اس کے اندرacon glands ہوتے ہیںocr Smithsonian موکس پروڈیوز کرتا ہے موکس پروڈیوز کرتا ہے اسی موکس سے یا جو کوکون گلینڈز ہوتے ہیں اس سے پھر یہ کیا بناتے کوکون کوکون میں ایک ہول بناتے ہیں اگلینگ کےس ایسا کیس ایسا کور بناتے named اگلینڈ پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کلیٹیلم نے کیا دیا کوکون پروڈیوست کر دیا آپ کوکون کیا ہے کوکون سکریٹنگ گلینڈ پروڈیوست کرتا یا یہ کلیٹیلم جو مغس پروڈیوست کرتا اسی کوکون یا اگلینگ کےس یہ بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر انڈے جو ہوتے پڑے رہتے ہیں انڈے پڑے رہتے ہیں پھر سپام جو ہوتے اسی انڈوں کو کیا کرتے ہیں اس کو فٹیلائز کر دیتے ہیں فٹیلائز پھر کیا بن جاتا ہے زائی گھوڑ بنتا ہے تو دیکھے در کپولیشن لاسٹ فار ان آور آل مست یہ کپولیشن تقریبا ان دونوں کے درمیان میں ایک گھنٹے تک تقریبا یہ سلسل چلتا رہتا ہے پھر جب یہ اپنے سپرم دے دیتے ہیں پھر یہ انڈے دیتے ہیں انڈے کوکون میں پھر یہ انڈے دے دیتے ہیں اور یہ جو کوکون ہے بسکلی اس کا کوکون جو ہوتا ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ اپنا اسی کلیٹیلم سی کوکون کی طرح اس طرح کا سٹکچر دے دیتے ہیں اور اس کوکون سے پھر بعد میں کیا ہو جائے اس کے اندر تو فٹیلائزٹ ایکس ہوتے ہیں یہ بعد میں اس کے اندر جو بن جاتا ہے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اس کے آف سپرنگ کی تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے یہ پڑ جاتے سے یہ ریلیز ہو جاتا ہے یہ جو آپ کے پاس کوئی ارتوام ہے یہ ریلیز ہو جاتا ہے یہ کرالنگ کر کے کرالنگ کے نتیجے میں اسی کوکون سے باہر کو ریلیز ہو جاتا ہے اور پھر اپنا ازادانہ زندگی جو ہوتا ہے پھر ایک گزارتا ہے تو اس طریقے سے اس کے درمیان میں کیا ہوتا ہے ریپوڈکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ بتا دیا کہ اس میں cross fedulation ہوتی ہے self اس میں نہیں ہوتا کیونکہ اس کے جو انڈے اور spams ہے یہ different time میں کیا ہوتے ہیں mature اور جب spams mature ہو جاتے ہیں یہ release ہوتے ہیں تو پھر انڈے یہ release نہیں کرتے ہیں اچھا یہ بھی میں نے آپ بتا دیا اس کے علاوہ میں آپ بتاؤں کہ اس میں ایک اور چیز جو ہے for example جو ضروری ہے وہ کیا اس میں metameric segmentation ہوتا ہے اس کو ہم metamerism بھی کہتے ہیں metameric segmentation کیا ہوتا ہے the type of segmentation in which the body is divided both internally and externally مطلب باہر سے بھی divided ہوتی ہے اندر سے بھی complete septa ہوتی ہے یہ complete septa ہے جو میں نے آپ لوگوں کو ادھر بتا دیا تھا ٹھیک ہے for example دیکھیں آپ کے پاس کیا تھا یہ big segment ہے نا دیکھیں یہ بالکل ادھر جو ہوتا یہ septa complete septa ہوتا ہے اس طرح اس کے اندر اوپر یہ بالکل complete septa درمیان میں ہے یہ الگ چیمبر ہے یہ الگ چیمبر ہوتا ہے اس میں اندر اور باہر complete segmentation ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں metameric segmentation یا metamerican اگر پیپر میں آ جائے کہ what is metameric segmentation تو metameric segmentation کیا ہوتا ہے the type of segmentation in which the body is both divided both externally and internally by the septa by the cross wall by the partition is called metameric segmentation یہ بھی میں آپ بتا دیا اس کے لئے ہوتا ہے ہیڈروسٹیٹک سکیلیٹن تین کسام کے سکیلیٹن ہوتے ہیں ایک ایک سکیلیٹن ہوتا ہے ایک اندرسکیلیٹن ہوتا ہے اور ایک ہیڈروسٹیٹک سکیلیٹن ہوتا ہے ہیڈروسٹیٹک سکیلیٹن چونکہ اس کے ہر ایک segment کے اندر کیا ہوتا ہے میں نے در بتایا تھا سیلومک فلویڈ ہوتا ہے یہ فلویڈ کیا کرتا ہے اس کے باڈی شیپ کو maintain کرتا ہے باڈی شیپ کو ترجٹ قسم کرتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں باڈی شیپ کو maintain کرتا ہے kind of skeleton کام کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کے باڈی کو کیا کرتا ہے پراپر شیپ دیتا ہے اسی ہیڈروسٹیٹک سکیلیٹن کے نتیجے میں جو سیلومک فلویڈ کے نتیجے میں بنا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے نتیجے میں مومنٹ میں بھی توڑا بہت لیا کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیریز کے بارے میں نے بتایا تھا کہ نیریز کچھ ایسے انیمل ہے جو میں نے آپ کو ادھر ڈائیگرام بتایا تھا یہ نیریز ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ پیراپوڈیا ہے یہ سائیڈ پر جو اس کے پاوم ایرائز ہے اس کے مدد سے یہ لوکووشن کرتے ہیں یہ پیراپوڈیا ہے اسی پیراپوڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیراپوڈیا جو ہوتے دو کام پر فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ریسپیریشن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ریسپیریشن میں ایکسچینج آف گیسز بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں جو نیریز وغیرام ہوتے ہیں فرزہ میں یہ کوئی نیریز میں ابھی بک میں آپ کو ڈائیگرام بتا دیا جو سیگمنٹڈ ہے اس طریقے سے اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس کا ہم کیا کہتے ہیں اس کا ہم پیرا پوڈیا پیرا پوڈیا اس میں بلڈ ویسل ہوتے ہیں جس کے نتیج میں ایکسچینج آف گیس ریسپیریٹری ان فنکشن ہوتے ہیں ساتھ ساتھ لوکو موشن میں بھی گیا گارتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز بھی اس کے بارے میں ہے ترڈ چیز کہ دیس پیرا پوڈیا آر کنسیڈرڈ گلز آف تا اینیمال اس کو اینیمال کے گلز بھی کنسیڈر کیا جاتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں یہ ریسپیریشن کرتے ہیں تو یہ چیزیں ایٹا کے لحاظ سے انزرڈ کے لحاظ سے بہت زیادہ ایمپارٹن ہے اور ساتھ ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے کلوز سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کلوز سرکولیٹری سسٹم ایک ہوتا ہے اوپن بلڈ سرکولیٹری سسٹم ایک ہوتا ہے کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم اوپن سسٹم تولا سا سیمپل جو پہلے انیمل تھے سٹارڈ میں آپ کے پاس جو انیمل تھے اس میں اوپن سرکولیٹری سسٹم تھا اس میں بلڈ ویسل نہیں تھے میں نے آپ کو اس سے پہلے فائلم میں ملسکہ میں بھی ڈیفائن کیا تھا کہ اوپن سرکولیٹری سسٹم is a type of سرکولیٹری سسٹم in which the blood flows in the open spaces and baths all the tissue سارے ٹیشو کو نہ ہاتے ہیں اس کو نیوٹرن اور اکسین پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ جو closed circulیٹری سسٹم ہوتا ہے the type of circulیٹری سسٹم in which the blood flows in the blood vessel blood vessel ہرڈ بلڈ پھرم کرتا ہے پھر آرٹری میں جاتا ہے پھر کے پیلریز میں ٹھیک ہے اور پھر کے پیلریز پھر وین میں پھر دوبارہ ہرڈ کی طرف آتا ہے تو یہ closed circulیٹری سسٹم ہوتا ہے ٹیشو سپیسز کو سیلومک چیمبرز کو یہ blood نہیں دیتا اس کے علاوہ اس کے اندر ہیموگلوبین ہوتا ہے iron containing protein ہے جو اس کے blood کے plasma میں کیا ہوتا ہے یہ diffuse ہوتا ہے تو یہ کچھ information تھی جو میں نے آپ بتا دیے جو آپ کے لئے کیا ہے بہت ضروری ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو book کی طرف لے کے آتا ہوں کہ book میں ادھر کیا کہتے ہیں ادھر دیکھیں تاکہ آپ کو complete آپ کو سمجھ آ جائے اب دیکھیں فار ایزمپل دیکھیں یہ آپ کے پاس phylum آپ کے پاس انیلیڈا ہے فار ایزمپل تو رہا سمجھ آپ کے لئے یہ read کرتا ہوں باقی تمہیں نے آپ کی explain کر دیا ہے آئے رہی سب کچھ اب دیکھیں سمجھ لایکڈ اندلس مین لٹل رنگ the animal of this phylum have their bodies divided into رنگ سیگمنٹ hence called اندلیٹرزم اندلیٹرزم جو ہوتے ہیں یہ رنگ کی طرح ہوتے ہیں اس کی باڈی سیگمنٹڈ ہوتی ہے باڈی آف اندلیٹ is بائی لٹلی سیمیٹریکل آپ کو پتا ہے کہ اس کی باڈی آپ کے پاس پہلا فائلم کیا تھا پریفرا پریفرا میں سیمیٹری تھی ہی نہیں وہ اے سیمیٹریکل تھے پھر دوسرا کیا تھا سولینٹریٹا وہ ریڈیالی سیمیٹریکل تھے اور ڈپلو بلاسٹک تھے اب سولینٹریٹا کے بعد جتنی بھی آ رہا ہے فارجمپل بلٹی ہیلمنتس ہے اسکل منتس ہے مولسکس ہے بائی لٹلی سیمیٹریکل اور ڈپلو بلاسٹک بھی ہے میں نے آپ کو سٹارٹ بھی بتا دیا تھا اب دی باڑی میں بھی سیلینٹریکل میں نرہ ہوتی ہے اور دارسل ونٹرلی فلیٹن اور کمپریسٹ نیریز میں یہ اس طریقے سے فلیٹ ہوتے ہیں یہ دارسل سائیڈ بھی فلیٹ ہوتا ہے اور انٹرل سائیڈ بھی کیا ہوتا ہے فلیٹ ہوتا ہے یہ امسی کی اس پوانٹ افیو سے امپارڈن ہے باڈی اس میٹامیریکلی سیگمنٹی دی ارگنز آر ریپیٹیڈ این ایوری سیگمنٹ ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ تو بہت انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ہر ایک سیگمنٹ میں فلیٹ ہم اس میں سیگمنٹ یہ ایک سیگمنٹ ہے دوسرا سیگمنٹ ہر ایک سیگمنٹ کے اندر ہارڈ بھی ہوتا ہے بلڈ ویسل بھی ہوتے ہیں نیفریڈیا بھی ہوتے ہیں اس کے اندر اپنے ہوتے ہیں اس کے اندر اپنے ہوتے ہیں ہر سوائے پہلے دو کے باقی سارے میں تقریبا یہ پایا جاتے ہیں اس کے اندر چونکہ سیگمنٹ ہوتے ہیں تو ہر ایک سیگمنٹ کے اندر یہ ارگن ہوتے ہیں یہ پارٹس پائے جاتے ہیں یہ البتہ شکل کی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن پائے جاتے ہیں ہر ایک سیگمٹ میں تو اس وجہ سے بھی اس کو میٹامیرک سیگمٹیشن کہا جاتا ہے تیر ٹیپلو بلاسٹک جو میں نے آپ بتا دیا تین لیر ایکٹوڈرم میزوڈرم انوڈرم سارے سیلومیڈز ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پلیٹی ہیلمنتس آپ کے پاس کیا تھا پلیٹی ہیلمنتس کا فائلم کیا تھا وہ آپ کے پاس اے سیلومیڈ تھا پھر پلیٹی ہیلمنتس کے پاس اسکلمنتس تھا جو سیڈو سیلومیڈ تھا اسکلمنتس کے پاس پھر کیا تھا آپ کے پاس مولسک تھا مولسک انالیڈ یہ پھر سارے کیا یہ سارے سیلومیڈز میں آتے ہیں جب پیرز کی بات آتی ہے تو پھر سیڈو ہارڈ کی طرف اشارہ ہوتا ہے which contract algorithmically to keep the blood moving in the system color of the blood is red due to hemoglobin dissolved in the blood plasma بتا دیا آپ کو digestive system is well developed especially in the free-living species چünki free-living species اپنا ہوراکوھت تیار کرتا ہیں تو that's why اس میں well developed digestive system ہوتا ہے جو ہوم تھی lobular digestive system جس کے ایک سائے پر موت ہوتا ہے دو سرے سائے پر انسس ہوتا ہے چیہے ہیں 変 plugging جو پروسращ отпر اس میں پر will develop digestive system نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہوش کے ہوتا Runner ہراک لیتے ہیں اس لئے اس میں ڈیجو سے سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتے ڈیفرن ڈیجو سے آرگنز آر ویل فارم ایک سکریٹی آرگن کنسٹ آف میٹھا مرکلی ایرین ڈیفریوڈیا ہے میں نے بتا دیا پہلے اس میں نیفرسٹروم اور نیفریوڈیو پور ہوتا ہے ہر ایک سیگمنٹ کا اندر اپنا اپنا ہوتا ہے ایک سیگمنٹ میں اس کا نیفرسٹروم ہوتا ہے پھر تسر سیگمنٹ میں اس کا پھر نیفریوڈیو پور ہوتا ہے نیفریوڈیو پور ہوتا ہے نیفریوڈم اپنڈر ایکسٹیریر تو تیدر نیفریوڈیو پور باڈی اسکارڈ بی کیسر کوڑ ویلڈنٹولر اپریٹرماس اس کی موکس اس کے نتیجے میں ریسپیریشن میں ہوتا ہے لوکوموٹری آرگن آر سیٹی جو آرطواں میں میں آپ کو بتا جاند pushes کو کیٹی بھی کہا جاتے ہیں اور پیرپوری شبticanız جو نیریز میں پایا جاتے ہیں ریسپیرشن ایس طرح جنرل سرفیس بڈ سم انالیڈ جس طرح کی نیریز ہیں دیہو گیلز انڈر دی پیراپوڈیا پیراپوڈیا کی نسمیں گیلز ہوتے ہیں جس طرح کی میں نے بتا دیا کہ پیراپوڈیا آر کنسیڈرڈ دی گلز آف تی باڈی دی باڈی سکورڈ ویڈا کیاوٹیکل جو میں نے سٹارٹ میں ڈائیگرامی بتا دیا اوپر کیاوٹیکل ہوتے ہیں پروٹیکٹو اینڈ فنکشن ہوتا ہے انڈریز آر موسلی ہرمافروڈائیٹ ہرمافروڈائیٹ مینز ایک ہی ارگنیزم میں دو سیکس ارگن موجود دونوں موجود ہو میل سیکس ارگن بھی فیمل بھی ہرمافروڈائیٹ اس آلسو کالڈ مانو ایشیس یا اس کو لیے ایک اور ٹرم بھی ہے بائی سیکشوال کا ٹرم بھی استعمال کیا جاتا ہے دی سین اینیمل کنٹین بوت ٹائپ آف سیکس ارگن اووریز انٹیسٹی اس میں کراس فریلیزن ہوتا ہے جو میں نے بتا دیا کہ ایک کا جو میل جینیڈل پور ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ ایلائن ہو جاتا ہے اس کے سپرمتیکل پاؤچ میں گیا کرتا ہے اپنے سپام جو ہوتا ہے ادھر سٹور کرتا ہے اس میں ٹروکوفور لاروہ ہوتا ہے ایک چیز میں بتاؤں اس سے پہلے جو فائلم تھا اس وقت میں نے آپ کو جو دو قسم کے لاروہ تھے جو میں نے ایک ٹروکوفور لاروہ تھا دوسرے جو اس کا نام کیا تھا آپ کو گلوچیڈیوم لاروہ so اس سے پہلے جو فائلم تھا اس کے پاس کیا اس کے پاس وہ فائلم مولسکہ ت Superman مولسکا میں کون سا دیائگرام میں نے پہلے بتایا تھا فائلم مولسکا میں کون کون سا آپ کے تابع باس لاروہ تھا , آج گلوچیڈیوم لاروہ اکثر آتے ہیں کہ انالیڈز نے کون سا لاروائے اس کا نام ہے ٹروکو فور ٹھیک ہے ٹروکو سی یہ ڈیرائیوڈ ٹروکو س اس سے پہلے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا ہے کہ ٹروکو س کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو فائلہ میں جو ملس کا تھا اس فارم دورنگ لائف سائیکل اف سم انالیڈز اسپیشلی اندر میرین سپیشی جو سالٹی واتر میں پایا جاتے ہیں انالیڈزیں اندر مارچ�을 اس کے لیے توانیڈزیں در مارچ ملس کا مطاقش ہے ان پہلے کو خیشی جو سالٹی ودیو ٹروکو سائیک ہے انالیڈزیں جو ڈیٹیل سے ملس کا مولد کم پاسی سامید انالیڈزیں گرم Office انالیڈزیں ہاتا ہیں انالیڈزیں اچھا ہاتا ہے پر میں اکانومک ایمپورٹنس کیا ہے آف انڈریٹ اور تو ہم میکس سائل پورس یہ زمین کو پورس بناتے ہیں ہوادار بناتے ہیں چونکہ یہ مٹھی کو جو ہوتا ہے مٹھی کو کیا کرتا ہے اس کو کوتتا ہے بارویں کرتا ہے نیچے والے مٹھی کو اوپر لے کے آتے اوپر والے کو نیچے لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ارت کے اندر جو پلانڈ اور انیمل کے ڈیڈ بارڈیز ہوتے اس کو ڈی کمپوز کرتا ہے زمین کو ذرہیز بناتا ہے فرٹائل سوائے ارتوام is also called friend of the farmer ارتوام کو friend of the farmer بکھا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا کرتا ہے یہ ڈیڈ بارڈز آپ پلانڈ اور انیمل کو کیا کرتا ہے اس کو ڈی کمپوز کرتا ہے زمین کو پورس بناتا ہے ایراد بناتا ہے اس کے اندر اندر ایر آتا ہے ایر کی نتیج میں یہ سائل جو ہوتا ہے وہ سافت ہوتا ہے کمپیکٹ نہیں ہوتا سافت ہوتا ہے اس کے اندر پلانٹ کی روڈز جو ہوتے ہیں اور روڈز جڑے آسانی سے پینیٹریٹ ہو سکتی ہے اور پلانٹ کی گروت جو ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے انفرٹائل which increase the production of the crops animals of this group are an integral part of food chains of both aquatic and terrestrial environment food chain آپ جانتے ہیں food chain ایک ارگنزم دوسرے کو کہتا ہے دوسرے کو پھر تیسرا کہتا ہے پھر چوتھا کہتا ہے food chain میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں پانی کا جو food chain ہے اور جو terrestrial ہے جو ہشکی کا بھی ہے دونوں میں leech being a parasite of cattle اپنیar ہوشتی ہے یہ سکر ہیں یہ سکر ہیں best seine blood کو سب کرتا ہے مطلیف طریقے سے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ لیچ جو ہوتا ہے یہ بھی سیگمنٹڈ ہوتا ہے پرانے زمانے میں لیچ جو ہوتا ہے باڑی پر چوڑا جاتا تھا باڑی سے جو گندہ ہوں تھا اس کو چوس دیا جاتا تھا بکاز آف تھی لیچ ٹھیک ہے ابھی دیکھیں آگے دیکھیں جو ایک نامی کے پارڈز ہم نے سٹارٹ کیا تھے اب کامن اگزیمپل آر فیریٹیما پستوما یہ آپ کے پاس اور نامز کے نامز ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ کچھ اینیمالز کے ڈائیگرام بھی ہے نیریز ہے آپ کے پاس ارتوام ہے یہ کلائیٹیلیم ہے اس میں ایک سائٹ پر موت ہوتا ہے آپ کے پاس لیچن دیا بھی گیا ہے سکر ہوتے ہیں یہ ٹروکو فور لارا آپ کو دیا بھی گیا ہے اس میں سیلیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹروکوز کا مطلب یہ ہے بارب آف این ایرو یا ٹروکوز کا مطلب ہے سیلیا گروپ آف سیلیا اس میں پائے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ مومنٹ بھی کرتے ہیں تو اگزیمپل کیا ہے فیروٹیما پستوما فیروٹیما پستوما بسکلی یہ سائنسی نام ہے زوالوجیکل نام ہے کس چیز کا زوالوجیکل نام ہے بسکلی آپ کے پاس ارتوام کا جو فارمر آف تی فرینڈ ہے اس کا بیلوجیکل نام امسکیز میں آ سکتا ہے دی بیلوجیکل نام آف تی ارتوام اس ڈیس تاکہ آپ کو پتا ہو پھر اس لئے ہیروڈینیریا ہیروڈینیریا جو ہے میڈیسینیلس میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتا ہے میڈیسنلیج بھی کہا جاتا ہے نیریز وغیرہ ہو گئے یہ سارے کے ایڈسٹرہ تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک جو ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ میں کچھ اور بھی شیئر کروں اس کے حوالے سے تھوڑی سا انفرمیشن کریں فرزمپل ایک چیز میں آپ بتاؤں کیونکہ آپ کے پاس مولسکا تھا اس سے پہلے جو فائلم تھا وہ کیا تو وہ بھی سیلومیڈ تھے لیکن ادھر لکھا ہے کہ انیلیڈ فسٹ ٹو سیلومیڈ سے ہے کیونکہ اس میں سیلوم جو ہوتا ہے اتنا پراپر لیول ڈیولپ نہیں تھا اس کے لئے نیریز جو ہوتی ہیں یہ ڈیم سائل فریش وارڈر اور میرین وارڈر میں پایا جاتے ہیں یہ اپنے ذہن میں رہا کہ جو سیلومیڈ فلویڈ آف تا باڈی جو ہوتا ہے انیلیڈز کے باڈی میں سیگمنٹس میں سیلوم میں جو سیلومیڈ فلویڈ ہے یہ ہیڈر سٹیٹک سکیلیٹن کا کام پرفارم کرتے ہیں یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو آپ کے پاس اس میں کچھ سپیشی جو ہوتے ہیں وہ ڈارسل وینٹرلی کمپریسٹ ہوتے ہیں ڈارسل سائیڈ اور وینٹرل سائیڈ اس دونوں کا کیا ہوتا ہے اس کا کمپریسٹ ہوتا ہے مصل کے بارے میں بتا دیا چوٹسلل مصل کا کیا کام ہوتا ہے سرکولر مصل اس کا کیا کام ہوتا ہے کیوٹی جو ہوتے ہیں اپشن اندلیچ لیچ میں پھر کیوٹی نہیں ہوتے چونکہ لیچ سکنگ کرتا ہے دو سکر ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ جو ہوتے ہیں اس میں کیوٹی جو ہوتے ہیں سیٹی اس میں نہیں ہوتے اور میٹم میرونی آرست Government ہوتا ہے ایرثر پورنس اب прокرڌیرس میں بھی ہوتا ہے میٹا امریک سیگمنٹیشن جو میں نے آپ بتا دیا ادھر میٹا امریک سیگمنٹیشن یہ اس کے علاوہ آرثر اپورز اور کارڈیٹس میں بھی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے آہ یہ موت جو ہوتا ہے اس میں آہ اس سے اوپر طور سے ایک لوگ ہوتا اس کو پروسٹومیم کہا جاتا ہے ادھر مگر میں آپ بتاؤں نا ادھر میں نے شو بھی کیا ہوا ہے فر ایزمپل دیکھیں یہ آپ کے پاس موت ہے یہ موت ہے آپ کے پاس جو میں ادھر شو گیا موت موت کے اوپر دیکھیں یہ میں نے ایک قسم کا لوگ قسم کا پناہ ہے یہ لوگ لوگ جو ہوتا ہے یہ بسیل کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں پروسٹومیم 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 کہا جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے انہلیٹس میں اس کو پروسٹومیم کہا جاتا ہے یہ بھی موسیقیس پوانٹ آفیو سے ایمپارٹن ہے اس کے علاوہ دوز انیمالز ویچ فیڈ آن ڈیٹرائٹس ڈیٹرائٹس مین ارگینک کامپوننٹس آف ڈی کمپوز پلانڈ اینیمل پلانڈ اور انیمل کی ڈیٹ باڈی جب ڈی کمپوز ہوتی ہے اسی ڈی کمپوز باڈی کو ہم ڈیٹرائٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دی اینیملز ویچ فیڈ آن ڈی ڈیٹرائٹس ٹھیک ہے آرکار ڈیٹرائٹی وارز ہوں وہ انسیکٹ وہ انیمل جو ڈیٹرائٹس کو ڈی کمپوزڈ جو ارگینک مٹر ہوتا ہے اس کو جو کاتے اس کو ڈیٹرائٹی وارز کہا جاتا ہے ارتوام is a common example of ڈیٹرائٹس فیڈر ارتوام جو ہوتا ہے یہ ڈیٹرائٹس فیڈر ہے یہ کیا کرتے ہیں اس کو کاتے ہیں یہ ڈیٹرائٹس کو کاتا ہے اس لیے اس کو ڈیٹرائٹی وارز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں بتاؤں کے اکسیجن جو ہوتا ہے یہ مغربین کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا کلر جو ہوتا ہے برائٹ ریڈ اینڈ کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ارتوام ہے اس کو فارمر آف تی فرینڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو نیچرل پلو بھی کہا جاتا ہے ارتوام کو نیچرل پلو نیچرل حل چلانے والا بن زمیدار کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا آپ کے پاس کچھ انفرمیشن تھے جو میں نے آپ کے پاس شیئر کر دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں اگر میں آپ کے پاس شیئر کرنا چاہوں فار ایزامپل آپ کے پاس فائلم اسی فائلم میں ایک کلاس ہے پولیکیٹیا پولیکیٹا پولیکیٹیا جو ہوتے کیا ہوتے ہیں these animals have distinct clear head with eyes palps and tentals they give rise to trochophor larva urges of locomotion are peripodia example are naerism دوسرا ہے چیٹو پٹیرس ٹھیک ہے اس کا یہ example بھی ہے پھر ہے oligo کیٹا دوسرا کلاس ہے پہلا والا کیا تھا پولیکیٹا سے رہے oligo کیٹا these animals lake dusting head ٹھیک ہے اس میں head نہیں ہو تھا urges of locomotion are city ٹھیک ہے no larva or a farm during development example are lumbricus or terrestris ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے or philatema postoma and other arthorns these are a class helodina they have body with fixed number of segments fixed number of segments each segment have additional ranks called enoli they lake organ of locomotion and move with the help of muscular contraction and suckers ٹھیک ہے trochophor larvae exist head is absent but at the interior end of leeches exist cutaneous jaws for making puncture in the host skin they also secrete anti coagulant example is medicinal leech herido medicinalis ٹھیک ہے امید ہے آپ کا سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ کا منٹ باکس میں پوک سکتے ہیں اللہ حافظ